وین موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے میل سی لنک نہر میں جاگری اس حادثے میں نو افراد جانباہ کھو گئے ہیں جبٹری کمیشنر زہین شیرازی کے مطابق گاڑی میں بچوں اور خواتین سمیت گیارہ افراد سواد تھے اب تک کی آپ کو اہم خبر دی رہے ہیں میاں چننوں سے جہاں پر حادثہ پیش آیا ہے اطلاع تھے کہ وین موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے میل سی لنک نہر میں جاگری اس حادثے میں نو افراد جان بھاک ہو گئے ہیں درپری کمیشنر زہین شیرازی کے مطابق گاڑی میں بچوں اور خواتین سمیت گیارہ افراد سوار تھے مہک میں انہار کو نہر کا پانی بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہے درپری کمیشنر کے مطابق اطلاعات سامنے آئی ہے میہ چننو میں موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے میلسی لنک میں نہر جاگری ہے نو افراد اس میں جان بھاک ہوئے ہیں اور گیارہ افراد اس وین میں سوار تھے جس میں بچے اور خواتین بھی شامل تھے حادثے کے بعد سے موٹر سائیکل سوار بھی لا پتا ہے پولیس کے مطابق مہک میں انہار کو نہر کا پانی بند کرنے کی ہدایت کی ہے اس پر ہم بات کریں گے اشر نومان سے اشر مزید کیا تفصیلات ہیں جو بالکل یہ پرشتہ روز سے ایک فیملی کیری وین جو تھی وہ لا پتا ہوئی کچھ شواہد ملے کہ یہ کیری وین جو ہے میلسی لنک کنال ہے سبنائی کے قریب یہ وہ نہر ہے جو لنک ہے میہ چندوں کے قریب وہاں پر یہ گر گئی ہے ڈیپٹی کمیشنر سیاسی سمادی شخصیات نے موقع پر پہنچ کر جب جائزہ لیا تو وہاں پر یہ بات کنفرم ہو گئی کہ کیری ڈبا جو ہے جس میں فیملی کے گیارہ افراد سوار تھے جن کا تعلق میہ چندوں سے اور لئیہ سے ہے وہ کیری وین اس میں گر چکی ہے بعد ازا موقع پر پہنچ کر ڈیپٹی کمیشنر نے جو ہے وہ ہدایات کی محکمہ ہے انہار کو وہاں پر پانی کی بندش کی گئی نہر کا جو پانی تھا اس کو کم کروایا گیا اس کے بعد ریسکو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے فوری طور پر آپریشن کرتے ہوئے اندازی کام کرتے ہوئے جو گری ڈبا نہر کے اندر گیرا تھا اس کو نکال لیا گیا اب تک جو ہے وہ گیارہ اس گیارہ افراد جو نہر میں گریتے ڈوب کر جانباک ہوئے تھے ان کی نیڈیڈ بوڈیس جو ہے وہ نکال لی گئی ہیں اور ان کے گھروں کی طرف جو ہے وہ منتقل کی جا رہی ہیں ویٹ کرنے کے لئے